حضرت زبیر نے ماں کی خدمت میں پہنچ کر گزارش کی اے میری ماں رسول اللہ فرماتے ہیں کہ آپ واپس جائیں میں کیوں واپس جاؤں میں نے سن لیا ہے کہ دشمنوں نے میرے بھائی کی لاش کو قطع برید کیا ہے کوئی بات نہیں اللہ کی راہ میں اس پر یہ گزری ہے اور اللہ ہی کی خاطر ہم نے اس انجام کو قبول کیا ہے میں وعدہ کرتی ہوں کہ خدا نے چاہا تو میں سبر کا دامن ہاتھ پہ نہیں چھوڑوں گی حضرت زبیر نے واپس آ کر آن حضرت کو بتایا کہ بی بی صفیہ نے آپ کی بات کا کیا جواب دیا تب آپ نے فرمایا اچھا ان کی مرضی پر چھوڑ دو اور بی بی صفیہ نے بھائی کی لاش پر جا کر اس پر نظر کی کہا انہا للہ و انہا علیہ راجعون بھائی کی مغفرت کے لیے دعا کی پھر وہ اپنی بہن عمیمہ کے بیٹے عبداللہ ابن جہش کی لاش پر گئیں اور بھانجے کی مغفرت کی دعا کی اتنے میں بی بی فاطمہ بھی آن پہنچیں بی بی صفیہ اور بی بی فاطمہ نے مل کر اپنے شہیدوں کے لیے گریہ کیا انہیں روتا دیکھ کر آن حضرت بھی روئے اور اس گریہ کے بعد آن حضرت کو ایک تسکین ہو گئی پھر بی بی فاطمہ نے اپنے بزرگ بات کے زخموں کو دھویا صاف کیا اور پٹی باندھی اتنے میں دیکھا کہ عبداللہ کی بہن چلی آ رہی ہیں ان کا غم دوہرہ تہرہ غم تھا ایک تو ان کی مان گجل گئی تھی کہ حضرت مصب شہید ہو چکے تھے اس پر بھائی اور چچا کی موت کے داغ آن حضرت نے ہدایت کی کہ سب شہدہ کے لاشے اٹھا کر حضرت حمزہ کے لاشے کے برابر رکھ دیے جائیں اور قبریں کھو دی جائیں حضرت حمزہ کے جس میں اتھر کو ایک لبادے میں لپیٹا گیا آن حضرت نے نماز جنازہ پڑھائی پھر آپ نے باری باری ہر شہید کی نماز جنازہ پڑھائی کل ملا کر بہتر نمازیں پڑھائیں جب سب دفن ہو چکے تباں حضرت نے اپنا گھوڑا طلب کیا اس پر سوار ہوئے آج صبح صویرے جس راہ آئے تھے اس راہ واپس ہونے لگے جب میدان احد سے آگے نکل آئے تب آپ نے رفقہ کو ہدایت کی کہ صف باندھ کر کھڑے ہو جائیں سب رفقہ مکہ کی طرف موہ کر کے ایک صف میں کھڑے ہو گئے ان کے پیچھے عورتوں کی صف تھی کہ تعداد میں کل چودہ تھی تب آپ نے حمد باری تعالیٰ کی اور دعا مانگی کہ اے پاک پروردگار میں تجھ سے تیری رحمت کا تیرے رحم کا تیرے کرم کا تیری رضا کا طلبگار ہوں اے میرے رب میں تجھ سے اس آسودگی کا طلبگار ہوں جو جاویدہ ہے اور جس کو زوال نہیں ہے اور اے میرے مولا میں تیری پناہ کا طالب ہوں اس دن کے لیے جس دن خوف کا ڈیرہ ہو اور فراوانی کا طالب ہوں اس دن کے لیے جب ناداری کا عالم ہو تورج غروب ہو رہا تھا مدینہ کی گلیوں میں سائے لمبے ہو رہے تھے لشکر اسلام شہر میں داخل ہوا اور سیدھا مسجد میں پہنچا مغرب کی نماز ادا کی نماز مغرب کے بعد آن حضرت نے آرام کیا اور نیند ایسی گہری آئی کہ نماز عشاء کے لیے بلال کی آواز بھی انہیں نہ جگا سکی دیر بعد اپنے طور پر جاگے اور گھری میں نماز ادا کی انسار میں سے مختلف اصحاب نے رات بھر مسجد کے در پر بیٹھ کر پہرا دیا اور صبح جب نماز ہو چکی تو ہاں حضرت نے حضرت بلال سے ارشاد فرمایا کہ اے بلال اعلان کرو کہ دشمن کا تعاقب کیا جائے گا مگر میرے ہمراہ صرف وہ لوگ جائیں گے جنہوں نے کل کی لڑائی میں حصہ لیا تھا ادھر حضرت بلال با آواز بلند یہ اعلان کر رہے تھے اور ادھر میدان جنگ سے پلٹنے والے اپنے زخموں کی مرہم پٹی کر رہے تھے ایسے تو کم ہی تھے جو زخمی نہیں ہوئے تھے زیادہ وہ لوگ تھے جنہیں کاری زخم آئے تھے مگر یہ اعلان سنتے ہی وہ اپنی ساری تکلیف بھول گئے جلدی جلدی کمریں کس کر کھڑے ہو گئے لشکر اسلام دشمن کے تعاقب میں روانہ ہوا مدینہ سے آٹھ میل نکل کر اس نے پہلا پڑاؤ کیا یہاں سے تھوڑے ہی فاصلے پر رواحہ کے مقام پر دشمن کے لشکر نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا ہاں حضرت کو جب یہ پتا چلا تو آپ نے رفیقوں کو ہدایت کی کہ ایک جگہ اکٹے مت ہو پھیل جاؤ اور جتنا ایندھن جمع کر سکتے ہو جمع کرو ہر غازی اپنے لیے ایندھن کی ڈھیری الگ لگائے اس ہدایت کے مطابق رفقہ نے سورج کے غروب ہوتے ہوتے پانچ سو علاؤ تیار کر لئے تھے جب رات ہوئی تو یہ علاؤ روشن کیے گئے جب ابو سفیان اور اس کے لشکریوں نے دور سے یہ دیکھا کہ علاؤ روشن ہیں انہیں یہ گمان ہوا کہ کوئی بہت بڑا لشکر پڑاؤ ڈالے پڑا ہے اس سے ان پر حیبت چھا گئی ابھی تھوڑی دیر پہلے تک جو سورمہ مدینے پر دھاوہ بولنے پر اسرار کر رہے تھے اب وہ زور دینے لگے کہ مکہ کے لئے جلدی کوچھ کرنا چاہیے اور واقعی پھر انہوں نے جلدی جلدی اپنا سامان اٹھایا اور مکہ کی سمت کوچھ شروع کر دیا مگر ابو سفیان نے چلتے چلتے چند ناقہ سواروں کے ذریعے کہ مدینہ کی طرف جا رہے تھے ہاں حضرت کو پیغام بھیجوایا کہ ہم پھر آئیں گے اور تمہیں نیست و نابود کر دیں گے ہاں حضرت نے اس نواح میں تین دن پڑاؤ کیا چوتھے دن شاد کام واپس آئے آپ کے اس جرت مندانہ اقدام سے احد کی شکست کی کسی قدر تلافی ضرور ہوئی مگر یہودیوں اور منافقوں کی طرف سے تان و تشنی کا جو سلسلہ شروع ہوا تھا وہ جاری رہا خیر دو ڈھائی مہینے تک امن و امان رہا مگر امن کے دن تھوڑے تھے خبر ملی کہ بنی اسد مدینے پر دھاوہ بولنے کی تیاریاں کر رہے ہیں اگرچہ بنی اسد کے کتنے لوگ مسلمان ہو چکے تھے مگر اس نجدی قبیلے کے زیادہ لوگ ابھی تک اہل قریش کی رفاقت کا دم بھرتے تھے جنگ احد کے حالات سے انہوں نے شہ پکڑی اور مدینے پر دھاوہ بولنے کے منصوبے بنانے لگے ہاں حضرت نے تیع کیا کہ اس مرحلے پر طاقت کے مظاہرے کی ضرورت ہے سو آپ نے ڈیرھ سو مسلح آدمی ابو سلمہ کی قیادت میں وستی سہرہ کے شمال کی سمت روانہ کیے اس ہدایت کے ساتھ کہ ان کی چھاؤنی پر اچانک جا پڑو مہم کامیاب رہی خون ریزی برائے نام ہوئی بددو پسپا ہوئے مسلمان بھاری مال غریمت کے ساتھ واپس آئے مہم کا مقصد یہ بتانا تھا کہ جنگ احد سے مسلمانوں کی طاقت گھٹی نہیں ہے اور یہ مقصد پورا ہو گیا مگر انہی دنوں حملے کے ایک اور منصوبے کا پتا چلا کہ فتنے کی جڑے ایک شخص خالد حضلی ہے آپ نے حضرت عبداللہ ابن انیس کو اس شخص سے نمٹنے کے لئے روانہ کیا عبداللہ ابن انیس نے وہاں جا کر اس شخص کا کام تمام کیا اور بخیر و آفیت واپس آئے اب مدینہ پر حملے کے سارے منصوبے خاک میں مل گئے مگر حضلی قبیلے والے اپنے آدمی کا انتقام لینے پر طلع ہوئے تھے انتقام کا موقع ان کے لئے اس طرح فراہم ہوا کہ چھے مسلمان مکہ کے نواح میں آباد ایک بستی کی سمت اس غرص سے روانہ ہوئے کہ وہاں نئے نئے مسلمان ہونے والوں کی مذہبی تربیت کی جائے پر جی کے مقام پر حضلی قبیلے والوں نے انہیں جا لیا تین مسلمان شہید ہوئے تین مسلمانوں کو عصیر بنا لیا گیا اس میں آسم عوسی بھی تھے جو قید سے بھاگ نکلنے کی کوشش میں شہید ہو گئے انہوں نے جنگ اہد میں قریش کے دو علمبرداروں کا کام تمام کیا تھا اور ان علمبرداروں کی ماں نے قسم کھائی تھی کہ میں آسم کی کھوپڑی کا پیالہ بنا کر اس میں شراب پیوں گی حضلی قبیلے کے لوگوں نے یہ کہا کہ کھوپڑی اس عورت کو قیمتاً دے دی جائے مگر ہوا یہ کہ مکھیوں کا ایک دل ایک سمت سے نمودار ہوا اور لاش کے اردگرد بن منانے لگا پورے دن یہی صورت رہی سو دشمن اس لاش تک نہیں پہنچ سکے رات کو ایک سیلاب آیا اور لاش کو بہا کر لے گیا سو اس عورت کی قسم پوری نہ ہو سکی دوسرے دو اسیر خبیب اوسی اور زید خزرجی تھے انہیں اہل قریش کے ہاتھ بیچ دیا گیا ان کے خریداروں نے انہیں ترہ ترہ کی عذیتیں دیں اور کہا کہ اسلام سے منحرف ہو جاؤ تو ہم تمہیں رہا کر دیں گے مگر دونوں میں سے ایک نے بھی یہ شرط منظور نہ کی انہوں نے بس ایک خواہش کی کہ قتل ہونے سے پہلے انہیں نماز پڑھنے کی محلت دی جائے یہ محلت انہیں بہرحال مل گئی اس کے بعد انہیں شہید کر دیا گیا حضرت زید کے سامنے بھی یہ شرط رکھی گئی کہ اسلام سے توبہ کر لو تو تمہاری جان بخشی ہو سکتی ہے انہوں نے بھی یہ شرط منظور نہیں کی اور انہیں بھی شہید کر دیا گیا حضرت ابو عبیدہ کی بیوہ زینب بنت خزیمہ قبیلہ بنی آمر سے تعلق رکھتی تھی اس قبیلے کا بوڑھا سردار ابو برہ انہ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا جب انہ حضرت نے اسے قبول اسلام کی دعوت دی تو اس نے آپ سے یہ گزارش کی کہ آپ اپنے چند اصحاب کو ہمارے قبیلے میں بھیجئے کہ وہ قبیلے والوں کو اسلامی تعلیمات سے روشناس کرائیں اس نے یہ زمانت دی کہ ان اصحاب کی پوری طرح حفاظت کی جائے گی انہ حضرت نے چالیس اصحاب کو منظر ابن عمر خضرجی کی قیادت میں اس نیک کام کے لیے روانہ کیا مگر ابو برہ کی سرداری کو اس کے بھتیجے نے تسلیم نہیں کیا تھا اس نے چچا کی زد میں ایک مسلمان کو کہ پہلے پہنچنے والوں میں سے تھا قتل کر ڈالا اہل قبیلہ کو اکسایا کہ ان سب مہمانوں کو جو تبلیغ اسلام کے لیے آئے ہیں قتل کر ڈالو جب قبیلے والوں نے اس کا کہنا نہ مانا تو اس نے بنی سلیم سے امداد چاہی اس قبیلے نے فوراں کمک بھیجی اس گروہ نے مسلمانوں پر بے خبری میں حملہ کیا اور دو کے سوا سب کو شہید کر ڈالا دو مسلمان اپنے اونٹوں کو چرانے بستی سے باہر گئے ہوئے تھے واپس آ کر انہوں نے اپنے رفقہ کو خون ملت پر دیکھا تو ان کی غیرت نے جوش مارا وہ مخالفوں پر ٹوٹ پڑے مخالفوں نے بلاخر انہیں گھیرے میں لے کر گرفتار کر لیا ان میں ایک حارس تھے جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا چاہتے ہو تو انہوں نے کہا کہ مجھے منظر ابن عمر کی لاش پر لے چلو اور مجھے ہتھیار دو کہ میں تم سے مقابلہ کرنا چاہتا ہوں دونوں شرطیں منظور کی گئیں حارس بنی سلیم کے رسالے کے دو افراد کو پہلے قتل کر چکے تھے دو کو اب موت کے گھاٹ اتارا لڑتے رہے حتیٰ کے شہید ہو گئے دوسرے مسلمان عمر کو انہوں نے رہا کر دیا بنی سلیم کے ان لوگوں نے مسلمانوں کو شہید تو کر دیا مگر اس کا ان پر جب اثر ہوا وہ ان مسلمانوں کی سچائی کے اور اسلام کی حقانیت کے قائل ہوتے چلے گئے عمر کو انہوں نے یہ کہہ کر رہا کیا کہ بھائی ہم تو بنی آمر کے بھرے میں آ کر اس فیل کے مرتقب ہوئے اور عمر نے جاتے جاتے بنی آمر کے دو آدمیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا مگر قسمت کی بات وہ دونوں وہ تھے جو ابو برہ کے وفاداروں میں شامل تھے اور مسلمانوں کی حفاظت کے قائل تھے آن حضرت کو جب یہ معلوم ہوا تو آپ نے تیہ کیا کہ ان کا خون بہا آدھا ہونا چاہیے سوال یہ پیدا ہوا کہ خون بہا کے معاملے میں بیچ میں کسے ڈالا جائے تب دھیان بنی نزیر کا آیا کہ اس یہودی قبیلے کا بنی آمر سے دوستی کا معاہدہ چلا آتا تھا آن حضرت اپنے برگزیدہ اصحاب کو ہمراہ لے کر ان کے پاس پہنچے اور مدعا بیان کیا یہودیوں نے خون بہا کے سلسلے میں واسطہ بننا منظور کیا اور آن حضرت کی بہت مدارات کی گزارش کی کہ چندے قیام کیجئے اور ہمارے ساتھ کھانا کھائی آن حضرت نے ان کی دعوت قبول کر لی اسی دوران میں چند یہودی وہاں سے چکے سے سرک گئے ان میں ان کا ایک سردار ہائی بھی تھا بہانہ انہوں نے یہ بنایا کہ وہ دعوت کا انتظام کرنے جا رہے ہیں مگر نیت کچھ اور تھی تب جبریل امین نازل ہوئے اور آن حضرت سے کہا کہ یہودی آپ کو قتل کرنے کی سازش کر رہے ہیں آپ فوراں مدینہ لوٹ جائیے آن حضرت نے غیبی اشارے کو جانا اور اٹھ کھڑے ہوئے خاموشی سے وہاں سے نکل گئے میزبانوں کی مت ماری گئی ان کی سمجھ میں نہ آیا کہ آن حضرت کس مقصد سے وہاں سے اٹھے ہیں ساتھ میں آنے والے اصحاب بھی آپ کے ارادے کو نہ سمجھ پائے دیر تک جب آن حضرت واپس نہ آئے تو اصحاب نے میزبانوں سے رخصت لی اور مدینہ کی طرف چلے مدینہ واپس آنے کے بعد اصحاب آن حضرت کی خدمت میں پہنچے تب آن حضرت نے ان سے احوال واقعی بیان کیا اسی گھڑی محمد ابن مسلم کو بنی نزیر کی طرف بھیجا اور اس واسطے سے انہیں خبردار کیا کہ چونکہ تم نے مجھے قتل کرنے کی سازش کی تو تم معاہدہ شکنی کے مرتقب ہوئے تو اب تمہیں چاہیے کہ دس دن کے اندر اندر اس علاقے سے نکل جاؤ دس دن کے بعد تم میں سے جو شخص یہاں نظر آئے گا اس کا سر قلم کر دیا جائے گا اس انتباع سے بنی نزیر کے حلقوں میں کھلبلی پڑ گئی انہوں نے تو بوریا بستر باندھ لیا تھا مگر ابن عبی نے انہیں پیغام بھیجا کے ڈٹے رہو میں تمہاری کمک پر ہوں اس کے بعد تو وہ شیر ہو گئے کہلا بھیجا کہ ہم اپنا ٹھکانہ نہیں چھوڑیں گے جو کرنا ہے کر لو ہاں حضرت نے یہ جواب سن کر باعواز بلند فرمایا اللہ اکبر اور ارد گرد بیٹھے اصحاب سے فرمایا کہ یہودیوں کی طرف سے یہ اعلان جنگ ہے ہاں حضرت نے لشکر کو آراستہ کیا علم برداری کا فریضہ حضرت علی کو سوپا اور کوچ کا حکم دیا اثر کی نماز آپ نے یہودیوں کے علاقے میں پہنچ کر ایک احاتے میں جسے وہ خالی کر گئے تھے ادا کی نماز کے بعد آپ نے دشمن کے قلوں کی طرف پیش قدمی کی قلوں کی فصیلوں پر تیر انداز اور فلاخن انداز تینات تھے ساتھ میں انہوں نے بڑے بڑے پتھر بھی رکھ چھوڑے تھے کہ اگر حملہ آور دیواروں تک آ جائیں تو ان پر یہ پتھر لڑکا دیے جائیں دونوں طرف سے تیر چلنے شروع ہوئے شام پڑے تک تیر چلتے رہے ادھر یہودی حیران تھے کہ مسلمانوں نے حملہ کرنے میں کتنی پھرتی دکھائی ہے مگر مطمئن تھے کہ رات بیچ میں ہے اس کے بعد تو ابن عبی کی طرف سے کمک پہنچ ہی جائے گی اور بنی قرائزہ کی طرف سے بھی انداز آ جائے گی پھر دو تین دن میں بنی غطفان کے بھی جیال آن پہنچیں گے ادھر وہ یہ خیالی پلاؤ پکا رہے تھے ادھر مدینہ سے دلیران سفشکن قطار اندر قطار چلے آ رہے تھے عشاء کی نماز کے وقت تک اتنا بڑا لشکر اکٹھا ہو چکا تھا کہ ان قلوں کی آسانی سے ناکابندی کر سکتا تھا ہاں حضرت نے لشکر کے ساتھ نماز عشاء ادا کی پھر آپ نے لشکر کی کمان حضرت علی کے سپرت کی اور خود مدینہ روانہ ہو گئے رات آپ نے مدینہ میں جا کر بسر کی صبح صویرے پھر تشریف لے آئے بنی نزیر نے کمک کا کس بے چینی سے انتظار کیا دن گزرتے گئے اور کمک نہیں آئی ابن عبیعہ پھر قرنی کاٹ گیا بنی غطفان نے چپ ساتھ لی بنی قریضہ نے صاف صاف کہہ دیا کہ ہم نے رسول خدا سے جو معاہدہ کیا ہے اسے توڑنے سے معذور ہے اس سے یہودیوں کے حوصلے پست ہو گئے ادھر آن حضرت نے دس بارہ دن تک انتظار کیا کہ یہودی راہ پر آ جائیں جب وہ راہ پر نہ آئے تو آپ نے فصیلوں کے ارد گرد خجور کے درختوں کو کاٹنے کا حکم جاری کیا اس سے یہودیوں میں کھلبلی پڑ گئی یہ درخت ان کی آمدنی کا بہت بڑا ذریعہ تھے ابھی چند ہی درخت کٹے تھے کہ یہودیوں نے گھٹنے ٹیک دیئے ہائی نے پیغام بھیجوایا کہ ہم یسرف سے نقل وطن کرنے کے لیے تیار ہیں تب ہاں حضرت نے حکم دیا کہ آپ صرف اتنا مال و مطا لے کر جا سکتے ہیں جتنا آپ کے اونٹوں پر لج سکے لیکن ہتھیار لے جانے کی اجازت نہیں ہے ہائی کو یہ شرط ماننے میں تعمل تھا لیکن اب اس کے قبیلے والے اس کی بات ماننے پر تیار نہیں تھے تو اس نے توان و کرہن تجویز منظور کی یہودیوں کا قافلہ اپنے قلوں سے برامد ہوا اور مدینہ سے ہوتا ہوا گزرا اونٹوں کی ایک لمبی قطار مدینہ کی آباد گلیوں سے گزر رہی تھی اور ہر اونٹ قیمتی ساز و سامان سے لدہ پھندہ تھا ان کی پشت پر شاندار ہودے آراستہ تھے ہودوں کے پردے اٹھے ہوئے تھے اور یہودی عورتیں زرق برق کوشاکوں میں ملبوس تیرے جواہرات سے جڑے زیورات پہنے وہاں سے گزر رہی تھے یہ سن چھ سو چھ بیس عیسوی کے ابتدائی ایام تھے بی بی فاطمہ کے ایک چاند سا بیٹا پیدا ہوا آن حضرت نے پہلے نواسے کا نام حسن رکھا تھا اس ننھے نواسے کا نام حسین رکھا بدر میں دوسری مارکہ آرائی کا وقت قریب آتا جا رہا تھا میدان اہت سے رخصت ہوتے ہوئے ابو سفیان نے چیلنج کیا تھا کہ اگلے برس بدر میں ملاقات ہوگی اور آن حضرت نے اس چیلنج کو قبول کیا تھا سو اب وہ وقت قریب آن پہنچا تھا لیکن اسی برس ایسا ہوا کہ بارش کی ایک بون نہ پڑی ابو سفیان نے سوچا کہ راہ میں گھوڑوں اور اونٹوں کو کہیں چارہ میسر نہیں آئے گا ان کی ضرورت کے مطابق سارہ چارہ لے کر چلنا پڑے گا ادھر قریش کے زخیروں کی حالت اب تر تھی ابو سفیان نے سوچا کہ کوئی ایسی ترکیب کرنی چاہیے کہ رسول اللہ بدر کے لیے روانہ ہی نہ ہوں اس طرح بات رہ جائے گی ورنہ قریش کی بہت کرکری ہوگی ایک شخص نام کہ بنی اشجاہ میں سے تھا تیہ کیا کہ اگر تو مدینہ جا کر رسول اللہ کو کسی طرح باتوں میں لا کر بدر کی طرف کوچھ کرنے سے روک دے تو میں تجھے بیس اونٹ انام دوں گا نام نے یہ پیشکش قبول کی مدینہ پہنچا اور مہاجر و انصار کے حلقوں میں الگ اور منافقوں اور یہودیوں کے حلقوں میں الگ چرچہ کیا کہ اہل مکہ نے اب کے زبردست تیاری کی ہے اگر مارکہ پڑا تو مسلمانوں میں سے ایک آدمی بھی نہیں بچے گا اس پروپگینڈے نے بہت اثر کیا بہت سے مسلمان یہ سوچتے اور کہتے نظر آئے کہ بدر کی سمت کوچھ کرنے سے احتراز کیا جائے آن حضرت نے یہ رنگ دیکھا تو اصحاب سے مشورہ کیا حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کوچھ کے حق میں تھے کہا کہ اللہ اپنے دین کی حفاظت کرے گا اور آن حضرت نے فرمایا میں ضرور جاؤں گا بے شک اکیلا ہی جانا پڑے آن حضرت کے اس عظم سے نام کی ساری مہم پر پانی پھر گیا جو بیس اونٹ اسے ملنے تھے وہ ان سے محروم ہو گیا حضرت بدر کی طرف اس شان سے روانہ ہوئے کہ پندرہ سو غازی اونٹوں پر سوار تھے دس گھڑ سوار تھے ان میں سے کتنوں نے اشیاء فروخت بھی ساتھ رکھ لی تھیں کہ جب ادھر جا ہی رہے ہیں تو بدر کے میلے میں کچھ خرید و فروخت بھی کر لیں گے ادھر ابو صفیان نے اہلِ قریش سے کہا کہ چلو تھوڑی دور چل کر واپس آئے جاتے ہیں ایک رات باہر گزاریں گے اور آ جائیں گے ہم اس طرح سرخ روح ہو جائیں گے کہ ہم تو مقابلے کے لیے چل پڑے تھے مگر محمد ہی گھر سے نہ نکلے تو ہم واپس آ گئے مگر آن حضرت بدر پہنچے اور وہاں لگے ہوئے میلے میں آٹھ دن گزارے قریب و دور سے آئے ہوئے لوگوں نے آپ کو دیکھا پھر دور دور یہ خبر گئی کہ اہلِ قریش نے مسلمانوں کو بدر میں مقابلے کے لیے للکارا مگر مسلمان تو میدان میں پہنچے قریش کنی کاٹ گئے پورے عرب میں قریش کی بدنامی ہو گئی ابو سفیان نے شرمندگی کو دھونے کے لیے اب زور شور سے جنگ کی تیاریاں کی بدر سے واپس آئے ہوئے آن حضرت کو ایک مہینہ ہوا تھا کہ خبر ملی کہ بنی غدفان کے کچھ لوگ مدینہ پر دھاوہ بولنے کے منصوبے باندھ رہے ہیں آپ چار سو غازیوں کو ہمراہ لے کر سہرائے نجد کی طرف روانہ ہوئے دشمن آتی آمد کی خبر سن کر نو دو گیارہ ہو گیا اور بیان کیا جابر ابن عبداللہ نے کہ واپسی میں ایک مقام پر ایسا ہوا کہ ایک صحابی نے کسی چڑیے کا ایک بچہ پکڑ لیا وہ بچے کو ہاتھ میں پکڑے بیٹھے تھے کہ چڑیہ اڑ کر آئی اور اس کے پاس آ کر پٹخنی کھائی اور تڑپنے لگی ہم سب حیران کہ یہ معاملہ کیا ہے تباہ حضرت نے فرمایا کہ اے رفیقو تم اس چڑیہ کو دیکھ کر حیران ہو رہے ہو حیرانی کی اس میں کیا بات ہے تم نے اس کا بچہ پکڑ لیا ہے وہ غریب رحم کی طالب ہے اور قسم ہے اس خدا کی جس نے ہمیں پیدا کیا جتنا اس چڑیہ کو اپنے بچے کے لیے درد ہے اس سے بڑھ کر ہمارے خالق کو اپنے بندوں کے لیے درد ہو اور یہ ارشاد فرما کر آپ نے صحابی سے کہا کہ جہاں سے تم اس بچے کو اٹھا کر لائے ہو وہیں لے جا کر رکھ دو آن حضرت بخیر و خوبی مدینہ واپس آئے ایک مہینہ گزرا ہوگا کہ آپ کو پھر ایک مہم درپیش ہوئی ایک ہزار کی تعداد میں غازیوں کو ساتھ لے کر آپ نے شمال کی طرف کوچ کیا اور پانچ سو میل کا سفر کر کے دومت الجندل کے مقام پر پہنچے جو شام کی سرحد کے قریب واقع تھا یہاں بنی کلب کے کچھ لوگوں نے مدینہ سے آتے جاتے قافلوں پر چھاپے مارنے شروع کر دیئے تھے آپ نے ان کی سرکوبی کی اور واپس آئے اس مہم کا بڑا فائدہ ہوا گرد و نواح کے قبائل کو پتا چل گیا کہ اب وہ زمانہ گیا جب یسرب میں خانہ جنگی برپا رہتی تھی اور جس قبیلے کا جی چاہتا تھا اس کے قافلوں کو لوٹ لیتا تھا اب اہل یسرب متحد ہو کر ایک طاقت بن چکے تھے ان کے قافلوں اور ان کے علاقوں پر دست درازی اب آسان کام نہیں تھا انہی دنوں حضرت سلمان فارسیہ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنا مسئلہ پیش کیا کہ ان کا آقا سخت گیر ہے اور اتنا کام لیتا ہے کہ ان کے لیے مسلمانوں سے ربط و ضبط رکھنا اور اسلام کی خدمت کرنا ممکن نہیں ہے یہ آقا ایک یہودی تھا کہ بنی قریضہ سے تعلق رکھتا تھا غلامی سے آزاد کرنے کی شرط اس نے یہ رکھی تھی کہ اسے چالیس آنس سونا ادا کیا جائے اور خجور کے تین سو پودے اس کے لیے لگائے جائے حضرت نے اصحاب سے تعاو ان کی اپیل کی جنہوں نے پودوں کے لیے زمین کھوٹ کر تیار کی اور خود آن حضرت نے سارے پودے لگائے باقی رہا سونے کا معاملہ تو آن حضرت کے پاس مرغی کے انڈے کے برابر سونے کی ایک ڈلی تھی جو کسی نے آپ کو نظر کی تھی آپ نے وہ ڈلی حضرت سلمان کو بخش دی حضرت سلمان نے ارز کیا کہ یہ سونا شاید اس مقدار میں نہیں ہے جتنی مقدار آقا نے طلب کی ہے آن حضرت نے ڈلی لے کر اس پر اپنی مبارک زبان پھیری فرمایا کہ اے سلمان لو اب اس ڈلی سے تمہارا مقصد پورا ہو جائے گا اور حضرت سلمان فارسی نے اس طرح غلامی سے رہائی پائی اور اللہ کے آزاد بندوں میں شامل ہو گئے فیلحال کوئی جنگ درپیش نہیں تھی امن کا زمانہ تھا مدینہ میں امی جمی تھی اور آن حضرت نے اپنے اور مسلمانوں کے لیے وقت کی تقسیم اس طرح کی تھی کہ شب و روز کے چوبیس گھنٹوں میں سے ایک تہائی وقت عبادت میں بسر کیا جائے ایک تہائی کام کاج میں اور ایک تہائی گھرے لو مسروفیات میں مؤخر الزکر تہائی وقت میں گھرے لو مسروفیات ہی میں کھانے اور سونے کے عوقات بھی شامل دن کے عوقات میں چچی صفیہ اور صاحب زادیاں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتی یا آپ خود ان کے آستانوں پر دستک دیتے بی بی فاطمہ اپنے ننے بیٹوں کے ساتھ حاضر خدمت ہوتی حسن اس وقت دیڑ برس کے سن میں تھے حسین ابھی آٹھ ماہ کے تھے اب ماشاءاللہ وہ چلنے لگے تھے زینب اپنی بیٹی امامہ کو لے کر حاضر خدمت ہوتی یہ بچی بھی آہ حضرت کو عزیز تھی حضرت زید اور امی ایمن کے واسطے سے ان کا بیٹا عسامہ آپ کو بہت عزیز تھا سہ پہر کو آپ بل اموم حضرت ابو بکر کے آستانے پر جاتے اور ان سے امور مملکت پر تبادلے خیال کرتے حضرت علی حضرت عثمان اور حضرت زید سے بھی امور مملکت کے بارے میں تبادلے خیال ہوتا بنی نزیر کے یہودی مدینہ سے نکل کر خیبر میں جا بسے تھے مگر انہوں نے یہ بیڑا اٹھایا کہ اپنا کھویا ہوا علاقہ واپس لیں گے انہوں نے اپنی توقعات قریش سے وابستہ کر رکھی تھی قریش اہل اسلام سے ایک فیصلہ کن جنگ کی تیاریاں کر رہے تھے وہ پانچمہ سنے ہجری تھا اور اس کے ابتدائی ایام تھے خیبر سے ہائی اور چند دوسرے یہودی قائدین چلے اور مکہ پہنچے اور ابو سفیان سے دوستی کا معاہدہ کیا ابو سفیان اور دوسرے اکابر قریش انہیں کعبہ میں لے گئے جہاں انہوں نے حلف اٹھایا کہ جب تک محمد اور ان کے رفقہ کو نیست و نابود نہیں کر دیں گے دم نہیں لیں گے یہودیوں نے سہرائے نجد کے بددوں کو جنہیں مدینہ سے شکایات تھیں ہاں حضرت کے خلاف اکسایا بنی اسد کو انہوں نے آسانی سے شیشے میں اتار لیا بنی غطفان کو یہ لالچ دیا کہ اگر تم اس مہم میں ہمارا ساتھ دوگے تو خیبر میں کھجوروں کی جو فصل ہوتی ہے اس کا نصف تمہیں نظر کر دیں گے بنی سلیم کے بہت سے آدمیوں کو بھی انہوں نے اپنی طرف کر لیا ہاں بنی آمر ان کے بھرے میں نہیں آئے انہوں نے آن حضرت سے جو معاہدہ کیا تھا اس پر قائم رہے ادھر قریش نے اپنے حلیفوں کے تعاب ان سے چار ہزار کا لشکر اکٹھا کر لیا تھا ایک دو رسالے جنوب کے علاقوں کی طرف سے بھی پہنچنے والے تھے منصوبہ یہ تھا کہ یہ لشکر اسی مغربی ساحلی راستے سے مدینہ کی طرف کوچھ کرے جس راستے سے احد کی جنگ کے موقع پر مدینہ پر چوہائی کی گئی تھی دوسرا لشکر مشرق کی طرف سے یعنی سہرائے نجد کی طرف سے مدینہ پر دھاوہ بولے یہ دونوں لشکر مل کر احد کے وقت کے لشکر سے کئی گناہ بڑا لشکر بن گئے تھے اس وقت قریش کا لشکر تین ہزار افراد پر مشتمل تھا حساب یوں لگایا گیا تھا کہ جب مسلمان اس وقت تین ہزار کے لشکر سے شکست کھا گئے تو اب دس ہزار کے لشکر کے سامنے کیسے ٹھہر سکیں گے اس وقت قریش کے لشکر میں دو سو گھڑ سوار تھے اب ان کی تعداد تین سو تھی اور اتنے ہی گھڑ سواروں کی کمک بنی غطپان کی طرف سے پہنچنے کی توقع تھی قریش کے لشکر نے منصوبے کے این مطابق مکہ سے کوچھ شروع کیا ادھر حضرت عباس کے اشارے پر بنی خضا کے چند گھڑ سوار تیزی سے مدینہ کی طرف چلے چار دن کے بعد وہ منزل مقصود پر پہنچے آن حضرت کو حملے کے منصوبے سے آگاہ کیا درمیان میں بس ایک ہفتہ تھا آن حضرت نے تمام مہاجر و انصار کو آنے والے وقت سے خبردار کیا ان کا حوصلہ بڑھایا اور فرمایا کہ اگر تم لوگوں نے صبر و ضبط سے کام لیا اور احکام خداوندی کو بجا لاتے رہے تو فتح تمہاری ہے پھر اصحاب کو جمع کیا اور ان سے مشورہ کیا اس مجلس مشاورت میں حضرت سلمان فارسی نے ایک تجویز پیش کی کہا کہ یا رسول اللہ ہمارے ایران میں جب گھڑ سواروں کے حملے کا خطرہ ہوتا ہے تو ارد گرد خندق کھو دی جاتی ہے سو میری تجویز یہ ہے کہ ہمیں خندق کھو دی نی چاہیے سب اصحاب نے اس تجویز پر ساتھ کیا مگر وقت بہت کھوڑا تھا بہرحال اس تجویز پر فوراً عمل شروع ہو گیا حضرت سلمان فارسی اس منصوبے کے خالق تھے وہی یہ سمجھ سکتے تھے کہ خندق کتنی گہری اور کتنی چوڑی ہونی چاہیے چونکہ وہ بنی قریضہ کے بیچ میں رہ چکے تھے اس لیے انہیں پتا تھا کہ خندق کھوڑنے کے سارے آلات ان کے پاس موجود ہیں بنی قریضہ نے جوان حضرت سے دوستی کا معاہدہ کیا تھا اس کا پاس کرتے ہوئے انہوں نے یہ سارے آلات مسلمانوں کو فراہم کیے انہوں نے ہی کھجور کے پتوں سے تیار کیے ہوئے وہ ٹوکر فراہم کیے جو کھدی ہوئی مٹی ڈھونے میں کام آئے آہ حضرت نے مسلمانوں کے ہر گروہ کو الگ الگ فرائضوں پہ ان کے ساتھ خود بھی اس مشقت کے کام میں شریک ہو گئے روز پجر کی نماز کے بعد سب مسلمان خندق کھوڑنے کے کام میں جت جاتے شام پڑے گھروں کو واپس آتے سب سے زیادہ مہارت کا مظاہرہ حضرت سلمان فارسی نے کیا سب مسلمان اس انتھک مہنتی آدمی کے قائل ہو گئے مہاجر و انسار میں یہ بحث شروع ہو گئی کہ سلمان ان میں سے کون سے گروہ سے تعلق رکھتے ہیں مہاجروں نے انہیں مہاجر کہہ کر اپنے میں گردانا انسار نے ان پر اپنا حق جتایا آہ حضرت نے قصہ یہ کہہ کر نمٹایا کہ سلمان بہرحال ہم میں سے ہیں خندق کی خدائی کے کام میں کچھ نوخیز بھی آن شامل ہوئے تھے جو بہت کم عمر تھے انہیں تو گھروں کو واپس بھیج دیا گیا لیکن درمیانی عمر والے لڑکوں کو کرنے کی اجازت مل گئی مگر اس شرط کے ساتھ کے دشمن کے نمودار ہوتے ہی انہیں واپس اپنے گھروں کو جانا پڑے گا ان میں اسامہ اور عبداللہ ابن عمر بھی تھے جنہیں خندق کے کام کے ساتھ ساتھ جنگ میں حصہ لینے کی بھی اجازت مل گئی تھی آہ حضرت خود صبح سے شام تک خندق کی خدائی کے کاموں میں دوسرے اصحاب کے ساتھ لگے رہتے سرخ لبادہ کمر کے گرد کس کر باندھا ہوا سیاہ گیسو گرد میں اٹے ہوئے اور آپ کام میں غرق کبھی انفار کے ہمراہ کبھی مہاجروں کے دوش بدوش کبھی ہاتھ میں پھاوڑا ہے کبھی سر پہ متی سے بھرا ٹوکرا ہے خندق کی خدائی میں کتنے ہی سخت مرحلے آئے ایک مرحلہ اس وقت آیا جب باری باری سب نے زور لگایا مگر ایک چٹان نہ اکھڑی تب آن حضرت کے سامنے یہ مسئلہ پیش ہوا آن حضرت اس مقام پر تشریف لائے اور خود اس چٹان سے نمٹنے کا فیصلہ کیا قدال سے اس پر ضربیں لگائیں پہلی ضرب پر چنگاری نکلی اور ایسی روشنی آئی جیسے بجلی چمکی ہو یہ روشنی پورے شہر میں پھیل گئی اور جنوب کی پوری سمت اس سے منور ہو گئی دوسری ضرب سے پھر ایسی ہی چنگاری نکلی لیکن اس مرتبہ روشنی اہد کی سمت میں اور اس سے پرے شمال تک پھیلتی نظر آئی تیسری ضرب پر چٹان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور اس کے بعد جو چنگاری نکلی اس سے مشرق کی سمت منور ہوئی حضرت سلمان فارسی نے حیرت سے یہ منظر دیکھا اور آن حضرت سے استفسار کیا کہ اے اللہ کے رسول یہ روشنی کیسی تھی اور تین مرتبہ تین مختلف سمتوں میں کیوں نظر آئی آن حضرت نے فرمایا اے سلمان جب پہلی مرتبہ چنگاری نکلی تو میں نے اس کی روشنی میں یمن کے محلات کا نظارہ کیا دوسری مرتبہ اس روشنی میں میں نے شام کے محلات کی دید کی تیسری مرتبہ جب روشنی ہوئی تو مجھے کسرا کا سفید رنگ کا قصر دکھائی دیا تو اے سلمان پہلی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یمن کے دروازے کھول دیئے دوسری روشنی میں اس قادر مطلق نے مجھ پر شام اور مغرب کے دروازے کھولے تیسری روشنی میں مجھ پر مشرق کے دروازے کئے گئے خندق کی خدائی سخت تھی مشقت زیادہ تھی مگر اس حساب سے غزہ میسر نہیں تھی اور ایک موقع پر جب حضرت جابر ایک چٹان سے زور کرتے ہوئے اس کے بیچ پھنس گئے تھے تو آن حضرت نے چٹان پر پانی چھڑکا اور دعا کی اس کا عجیب اثر ہوا کہ چٹان نرم پڑ گئی اور حضرت جابر نکل آئے اور اس ہنگام میں حضرت جابر کی نظر آن حضرت کے جسم اقدس پر گئی اور انہوں نے دیکھا کہ آن حضرت کا جسم بہت جھٹک گیا ہے حضرت جابر نے یہ ذکر اپنی زوجہ سے کیا اس نیک بقت نے کہا کہ ہمارے پاس لے دے کہ ایک بھیڑ ہے اور تھوڑے سے جوہ ہیں اس سے کچھ دال دلیا کرتے ہیں اور اس مقدس ہستی کے لیے دسترخان بچھاتے ہیں کہ کچھ وہ کھائیں اور نقاحت دور ہو سو دوسرے دن وہ بھیڑ زب ہوئی اس نیک بقت بی بی نے گوشت بھونا اور جوہ پیس کر اس کے آٹے سے روٹیاں بنائیں اور ادھر جب شام ہوئی اور جابر خندق کی خدائی سے فارغ ہو کر گھر چلے تو آن حضرت کو بھی رات کے کھانے پر مدعو کر لیا اور یوں روایت کیا حضرت جابر نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہتھیلی کو میری ہتھیلی پہ رکھا اپنی انگلیوں کو میری انگلیوں میں جکڑا اور منادی کرنے والے سے فرمایا کہ اعلان کر کے اے مسلمانوں جابر نے رسول اللہ کو کھانے پر مدعو کیا ہے تو تم سب رسول کی مائیت میں جابر کے گھر چلو اور کھانا تناول کرو تب میں نے کہا انہا لیلہ و انہا الہ راجعون اور اپنی زوجہ کو جا کر بتایا کہ غضب ہو گیا رسول اللہ تو پورے گروہ کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں اس نیک بقت نے ٹھنڈا ساس بھرا اور کہا اچھا سب آ رہے ہیں تو شوق سے آئیں رسول پر تو ہمارا حال روشن ہے سو رسول اللہ تشریف لائے اور ان کی مائیت میں خندق کھودنے والے آئے ہم نے دسترخان بچھایا اور جتنا کچھ پکایا تھا سب چندیا ہاں حضرت نے دعا پڑھی اور اللہ کا نام لے کر کھانا شروع کیا آپ کے ساتھ دس مسلمان تھے انہوں نے بھی کھانا شروع کیا سب نے سیر ہو کر کھایا ان کے اٹھ جانے کے بعد دس کی ایک اور ٹولی آئی انہوں نے بھی سیر ہو کر کھایا پھر دس دس کی ٹولیاں آتی چلی گئیں ہر ٹولی نے سیر ہو کر کھایا تانتہ لگا رہا یہاں تک کہ خندق کھودنے والے سب فارغ ہو گئے سب کی سیری ہو گئی اور اس کے بعد بھی دسترخان پر کھانا بچا رہا بہرحال یہ دن جس طور بھی گزرے گزر گئے خندق تیار تھی ادھر خندق کھٹ کر تیار ہوئی ادھر قریش کا لشکر آن دھمکا وہ ابھی مدینہ سے دور تھا کہ آن حضرت اپنے تین ہزار رفقہ کے ساتھ شہر سے نکلے اور خندق کے قریب ایک پہاڑی کے دامن میں مورچے جمال قریش کے لشکر نے احد کے قریب چھاؤ نہیں چھائی مگر وہ یہ دیکھ کر بہت پریشان ہوئے کہ اس نخلستانی علاقے کی ساری فصلیں کٹ چکی ہیں اب ان کے گھوڑوں اور اوٹوں کو چرنے کے لیے یہاں کچھ نہیں تھا ساتھ جو چارہ لائے تھے اسی پر گزارا کرنا تھا تو لازم آیا کہ جلدی کاروائی کر کے جنگ کو نمٹایا جائے بنی غطفان اور دوسرے نجدی قبائل پر مشتمل لشکر بھی آن پہنچا تھا ابھی تک وہ الک دیرے ڈالے پڑا تھا لیکن اب جب کے فوری کاروائی کا فیصلہ ہوا تو یہ دونوں لشکر اکٹھے ہو گئے ابو سفیان سالار کارماں بنا مگر مختلف قبیلوں کے دوسرے سردار بھی باری باری یہ فریض آدھا کرتے تھے گھڑ سواروں کی فوج پہلے کی طرح اس مرتبہ بھی خالد اور اکرمہ کے کمان مٹھی خیر تو یہ مشترکہ لشکر زور شور کے ساتھ مدینہ کی طرف بڑھا دور سے انہوں نے دیکھا کہ لشکر اسلام کھلے میدان میں خیمہ زن ہے آن حضرت کا سرخ رنگ کا خیمہ تو سب سے نمائی تھا دشمن کتنے خوش ہوئے انہوں نے سوچا کہ اس مختصر سے لشکر کو نرغے میں لینا اور تہس نہس کرنا تو بہت آسان ہوگا مگر جب قریب آئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ بیچ میں خندق ہے اور خندق کے اس پار یہاں سے وہاں تک تیر انداز سفارہ ہیں ان کے گھوڑوں کے لیے اس خندق کو پھاننا کوئی آسان کام نہیں تھا خندق نے دشمن کے سارے منصوبوں پر پانی پھیر دیا اب وہ سر جوڑ کر بیٹھے اور سوچنے لگے کہ کیا کرنا چاہیے سوچتے سوچتے ان کا دھیان بنی قریضہ کی طرف گیا جن کے قلعے مدینہ میں جنوب مشرق کی سمت واقع تھے اور شہر میں داخل ہونے کی راہ کو مسدود کیے ہوئے تھے سوچا گیا کہ اگر بنی قریضہ ان سے مل جائیں تو ان کے تعاون سے اس راستے سے شہر میں داخل ہوا جا سکتا ہے بنی نزیر کے سردار ہائی ابن اختب نے سفارتی فرائض انجام دینے کی پیشکش کی اس نے ابو سفیان کو یقین دلایا کہ میں ان یہودیوں کو راہ پر لے آؤں گا ابو سفیان نے فوراں اس کی پیشکش منظور کر لی ہائی ابن اختب دیر کی طرح چلا اور کعب ابن سعید کے قلعے پر جا کر دستک دی کعب ابن سعید بنی قریضہ کا سردار تھا اور اسی نے آن حضرت کے ساتھ معاہدہ تیہ کیا تھا ہائی نے جب اپنا نام بتایا تو کعب ابن سعید نے دروازہ کھولنے سے انکار کر دیا اے کعب خدا تجھے سمجھے مجھے اندر تو آنے دے دفع ہو جا یہاں سے تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ محمد سے ہمارا معاہدہ ہو چکا ہے اور معاہدے میں کیا تیپ آیا ہے یہ میں تجھے نہیں بتاؤں گا ارے کمبخت میں تو تیرے لیے شوکت و حشمت کا مجدے جانفضہ لے کر آیا ہوں اور تو ہے کہ مجھے راہ نہیں دے رہا اس طرح ہائی نے کعب کو بہت لالچ دیے بہت منت سماجت کی آخر میں کہا اچھا تجھ پر میری دو روٹیاں بھاری ہیں اچھا بچا لے اپنا کھانا میں چلا کعب کو یہ تانہ کھا گیا اس نے جھنجلا کر دروازہ کھول دیا بس پھر ہائی نے ایسی کھٹی مٹھی باتیں کی اور کعب کو ایسے سبز باغ دکھائے کہ وہ مسلمانوں سے معاہدہ توڑنے پر بلاخر آمادہ ہو گیا پھر اس نے بنی قریضہ کو اپنے ارادے سے متطلع کیا پہلے تو بنی قریضہ نے ہچر مچر کی مگر جب انہیں یہ یقین ہو گیا کہ قریضہ ایک لشکر جرار کے ساتھ حملہ آور ہوئے ہیں اور مسلمانوں کے پنپنے کی کوئی صورت نہیں ہے تو وہ رضا مند ہو گئے بنی قریضہ کی معاہدہ شکن کی خبر سارے میں آگ کی طرح پھیل گئی آن حضرت کو جب یہ اطلاع ملی تو فرمایا اللہ اکبر اے مسلمانوں حوصلہ رکھو اب ترہ ترہ کی افواہیں اڑنی شروع ہوئیں اور تشویشناک خبریں ملنی شروع ہوئیں خبر ملی کہ ہی کا منصوبہ یہ ہے کہ قریش اور بنی غطفان اپنے ایک ایک ہزار آدمی رات کے پردے میں بنی قریضہ کے قلوں میں پہنچا دیں اور وہاں سے وہ مدینے کے وست میں دھاوا بولیں اور مسلمانوں کی عورتوں اور بچوں کو اغوا کر کے لے آئیں کتنی مرتبہ دن مقرر ہوا رات کے اوقات کا تعیون کیا گیا مگر ہر مرتبہ کسی نہ کسی وجہ سے منصوبہ ملتوی ہو جاتا یوں آفت کی گھڑی ٹلتی چلی گئی بہرحال اباں حضرت کو خندق کے مورچوں سے کچھ دستے ہٹانے پڑے آپ نے حضرت زید کی کمان میں تین سو گھڑ سوار دیئے کہ دن اور رات کے وقت مدینہ کی گلیوں میں گشت کرو خیر خندق کے محاذ پر گھوڑوں کی تو ضرورت نہیں تھی مگر سپاہیوں کی تو ضرورت تھی تین سو افراد کے چلے جانے سے خندق کے محاذ پر نفری کم ہو گئی اب ہر غازی کو زیادہ لمبی ڈیوٹی دینی پڑتی تھی دن گزرتے جا رہے تھے اور دشمن کا دباؤ بڑھتا چلا جا رہا تھا خالد اور اکرمہ تاک میں تھے کہ خندق کا کوئی پہرے دار ذرا غبت برتے اور وہ اس مقام سے گھوڑے کدا کر خندق کے اس پار پہنچ جائیں آخر ایک دن موقع ان کے ہاتھ آ گیا اکرمہ نے تارا کہ خندق ایک مقام پر زیادہ وسیع نہیں ہے اور وہاں پہرہ بھی واجبی واجبی ہے اس نے بجلی کسی تیزی کے ساتھ گھوڑے کو ایڑ دی اور خندق کے اس پار پہنچ گیا اس کے پیچھے پیچھے تین اور گھوڑ سواروں نے اپنے گھوڑوں کو ایڑ دی گھوڑوں نے زقند بھری اور خندق کے پار جا پہنچے لیکن چوتھے سوار کے پہنچتے پہنچتے حضرت علی چند رفقہ کو ساتھ لے کر وہاں جا پہنچے اور دوسرے آنے والوں کا راستہ روک دیا اب یہ چار سوار خندق کے اس طرف تھے جنہیں دوسری طرف سے کوئی کمک نہیں پہنچ سکتی تھی ان چار سواروں میں سے ایک عمر ابن عبدیوت تھا جس نے للکارہ کے کون ہے جو تنہا میدان میں آئے اور مجھ سے مقابلہ کرے حضرت علی اس سے مقابلے کے لیے آگے بڑھے عمر نے انہیں سر سے پیر تک دیکھا اور کہا ایک چھوکرے کی جان لیتا ہوا میں کیا اچھا لگوں گا جا اپنی راہ مگر حضرت علی مقابلے کے لیے تلے ہوئے تھے تب عمر ان سے مقابلے کے لیے تیار ہوا چونکہ حضرت علی پیدل تھے اس لیے وہ بھی گھوڑے سے اتر آیا دونوں میں مقابلہ شروع ہوا اس سور کی مارکہ آرائی ہوئی کہ چاروں طرف گرد اڑنے لگی دونوں سورما گرد میں چھپ گئے اچانک حضرت علی نے فتح کا نعرہ بلند کیا تب پتا چلا کہ عمر ابن عبدیوت مارا گیا قریش کی یہ مہم ناکام تو ضرور ہوئی مگر اس سے انہیں یہ پتا چل گیا کہ خندق ناقابل عبور نہیں ہے ادھر لشکر اسلام کو بھی اس کمزوری کا احساس ہو گیا اب خندق پر پہرہ اور سخت ہو گیا دن گزرتے جا رہے تھے اور دشمن کا دباؤ بڑھتا جا رہا تھا لشکر اسلام کو چوبیس گھنٹے مستعید رہنا پڑتا تھا ہاں حضرت نے سوچا کہ اس طرح تو مسلمان تھک جائیں گے کوئی ایسی صورت ہونی چاہیے کہ لشکر قریش کی طاقت گھٹے اور دباؤ کم ہو آپ کو بروقت ایک خیال سوجھا فوراں آپ نے اس پر عمل درامت کیا بنی غطفان کے چند سرداروں کو آپ نے خفیہ پیغام بھیجوایا کہ اگر تم لوگ اس جنگ سے کنارہ کش ہو جاؤ تو ہم تمہیں مدینہ کی خجوروں کی فصل کا ایک تہائی نظر کریں گے یہ سردار اس پر آمادہ ہو گئے تھے مگر بنی عوث کے اکابر اس سودے پر خوش نہیں ہوئے انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ یہ سمجھوتا احکامِ خداوندی کے تحت کر رہے ہیں یا ہماری خاطر عزیزو تمہاری خاطر خدا کی قسم میں یہ سمجھتا ہرگز نہ کرتا مگر میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ عرب تم پر ہر سمت سے حملہ آور ہیں میں نے چاہا کہ ان کا زور کسی نہ کسی طرح کم کیا جائے سعاد نے کہ اس وقت ضخمی تھے کہا کہ یا رسول اللہ اس وقت جب ہم بوتوں کی پرستش کرتے تھے اور خداِ بزرگ و برتر پر ایمان نہیں لائے تھے اس وقت یہ بنی غطفان کے لوگ ہماری خجوروں میں سے ایک خجور بھی نہیں لے سکتے تھے مہمان کے طور پر کھاتے یا تبادلے اجناس میں کچھ خجوریں ان کے پاس پہنچ جاتی تو یہ الگ بات تھی اور اب تو ہم مشرف و اسلام ہو چکے ہیں اور آپ ہمارے حادی اور رہبر ہیں اب ہم اپنی خجوریں دینا کیسے گوارہ کر لیں خدا کے قسم ہم انہیں اپنی خجوریں نہیں چکھنے دیں گے ہاں انہیں اپنی تلواروں کا مزہ چکھائیں گے بنی عوض کے اس رد عمل نے اس معاہدے پر پانی پھیر دیا بنی غطفان میں ہی ایک قبیلہ اشجا کا تھا جس کا سرگروہ نام تھا یہ وہی شخص تھا جس سے عبدالسفیان نے یہ سودا کیا تھا کہ تم مدینہ جا کر مسلمانوں کو اتنا خوفزدہ کر دو کہ وہ بدر کے دوسرے مارکے کی ہمت ہی نہ کریں مدینہ کے دوران یہ شخص اسلام سے متاثر ہو گیا تھا سو بنی غطفان کے ہمراہ وہ اس جنگ میں شامل تو ہو گیا تھا مگر اندر سے دو دلہ ہو رہا تھا یہاں جب اس نے اپنے سے تین گناہ لشکر کے مقابل مسلمانوں کے صبر و استقلال کو اور ہمت و جرت کو دیکھا تو وہ اسلام کی حقادیت کا اور مسلمانوں کی صیرت و کردار کا اور زیادہ قائل ہو گیا آخر وہ گھڑی آگئی جب بقول خود اس کے قلب میں اسلام کی شما روشن ہوئی وہ رات کے پردے میں چھپ چھپا کر شہر میں داخل ہوا اور آن حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا رسول اللہ نے اسے دیکھا اور پوچھا اے نام اپنے آنے کا سبب بیان کر یا رسول اللہ میں یہ اقرار کرنے حاضر ہوا ہوں کہ آپ حق پر ہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ پیغام حق لے کر آئے ہیں سو یا رسول اللہ آپ فرمائیں کہ مجھے اب کیا کرنا ہے آپ جو حکم کریں گے میں بجا لاؤں گا ہاں ابھی میرے قبیلے والوں کو میرے مسلمان ہونے کی اطلاع نہیں ہے آن حضرت نے فرمایا کہ اے نام کوشش کر کے دشمنوں میں تفرقہ پیدا ہو جائے نام وہاں سے اٹھا اور سیدھا بنی قریضہ کے پاس پہنچا بنی قریضہ نے اسے اپنا دیلینہ رفیق جان کر بہت اس کی مدارات کی نام نے کہا اے دوستو میں تمہیں ایک خطرے سے آگاہ کرنے آیا ہوں جان لو کہ اگر قریش اور بنی غطفان مسلمانوں کو شکست نہ دے سکے تو وہ تمہیں تمہارے حال پر چھوڑ کر واپس چلے جائیں گے پھر تم مسلمانوں کے رحم و کرم پر ہوگے سو تمہارے ایک بہی خواہ کے طور پر میرا مشورہ یہ ہے کہ تم اس اندھا دھند لڑائی میں اپنے آپ کو مجھوں کو وقت آنے پر قریش کے سامنے یہ شرط رکھو کہ ہمیں یہ زمانت دو کہ جب تک دشمن کا قلع قمع نہیں ہو جاتا اس وقت تک تم یہاں سے نہیں جاؤگے اور زمانت کی شکل یہ ہوگی کہ تم اپنے چند اکابر ہمارے حوالے کر دوگے پھر ہم تمہارے ساتھ مل کر لڑیں گے بن قریضہ تو پہلے ہی اندیشوں میں گرفتار تھے نائم کی گفتگو نے ان کے اندیشوں کو بہت تقویت پہنچائی انہوں نے فوراں یہ تجویز قبول کر لی اور یہ وعدہ بھی کر لیا کہ ہم کسی کو نہیں بتائیں گے کہ تم ہمارے پاس آئے تھے اور ہمیں یہ مشورہ دیا یہاں سے نکل کر نائم ابو سفیان کے پاس پہنچا اس سے اور اس کے رازدہ سرداروں سے کہا کہ میں تمہیں ایک راز کی بات بتاتا ہوں لیکن شرط یہ ہے کہ کسی کو پتا نہ چلے کہ میں نے یہ بات بتائی تھی بات یہ ہے کہ یہودیوں نے محمد سے اپنے فیل پر اظہار ندامت کیا ہے اور کہلا بھیجا ہے کہ ہم تمہاری خاطر قریش کے چند اکابر کوئی ارغمال بنا کر رکھیں گے اور تمہارے حوالے کر دیں گے تم بے شک ان کے سر قلم کر دینا پر ہم تمہارے ساتھ مل کر لڑیں گے کیا اس سے ہماری معاہدہ شکنی کی تلافی ہو جائے گی مسلمانوں کے پیغمبر نے ان کی یہ پیش کش منظور کر لی ہے ابو سفیان اور دوسرے سردار یہ سن کر شک میں پڑ گئے انہوں نے تیئے کیا کہ فیلحال حی سے اس کا ذکر نہ کیا جائے اور بنی قریضہ کو آزمائے جائے کہ آیا واقعی ان کی نیت میں خطور آ گیا ہے سو انہوں نے انہیں پیغام بھیجوایا کہ کل لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ ہم چاہتے ہیں کہ مسلمانوں سے ایک ایک ہاتھ کر لیا جائے بنی قریضہ کی طرف سے جواب آیا کہ کل تو سبت کا دن ہے ہم اس مبارک دن جنگ نہیں لڑ سکتے اور کل کے بعد کی صورت یہ ہے کہ ہم اپنے اتمینان کے لیے یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے چند سردار بطور زمانت ہماری طرف روانہ کر دیں پھر ہم آپ لوگوں کے ساتھ مل کر لڑیں گے جب قریش اور غطفانیوں کو یہ پیغام ملا تو انہیں بہت تیش آیا ابو سفیان نے ہی سے جا کر کہا کہ اے میرے رفیق تو نے جو اپنے ہم قوموں کی طرف سے امداد کا یقین دلایا ہے وہ امداد کہاں ہے اور پھر بنی قریضہ کی طرف سے جو جواب آیا تھا وہ اسے سنایا ہی ابن اقتب اس پر بہت چکر آیا ابو سفیان نے غضبناک ہو کر کہا اے ہی لاتو منات کی قسم تو نے ہم سے دغا کی ہرگز نہیں ہی نے اپنی صفائی پیش کی قسم ہے توریت کی جو حضرت موسیٰ پر نازل ہوئی تھی میں نے کوئی دغا نہیں کی ہی نے بہت قسمیں کھائیں مگر ابو سفیان کو اعتبار نہیں آیا اب ہی ڈرا کہ کہیں ابو سفیان اس کا کام تمام نہ کر دے وہ وہاں سے چکے سے سٹک گیا اور بنی قریضہ کے قلوں میں جا کر پناہ گی ادھر قریش اور نجد کے قبائل میں بھی وہ پہلا سا اتحاد قائم نہیں رہا تھا یہ قبائل تو یہ سمجھ رہے تھے کہ جنگ کا فیصلہ بہت جلدی ہو جائے گا قریش کی فتح ہوئی اور انہیں لوٹ مار کا موقع ملا یہاں نقشہ ہی اور تھا دو ہفتے گزر چکے تھے اور قریش کوئی مار کا نہیں مار سکے تھے لشکر کا سامان رسد ختم ہوتا جا رہا تھا گھوڑے مرنے شروع ہو گئے تھے کچھ گھوڑے بھوک سے مرے کچھ مسلمانوں کے تیروں کا نشانہ بن گئے کچھ اونٹ بھی جان سے گئے نجدی قبائل اب لڑائی کے سلسلے میں مضبضب تھے ہائی کے چلے جانے سے وہ بالکل ہی ہتھے سے اکھڑ گئے اب آن حضرت نے دعا کی کہ اے پروردگار دشمن پر ایسی بلا نازل کر کہ ان کے چھکے چھوٹ جائیں اور وہ یہاں سے دفع ہو جائیں آپ نے تین دن تک ہر نماز کے بعد یہ دعا کی اور تیسرے دن یوں ہوا کہ مشرق کی سمت سے ایک آنڈھی اٹھی اور ساتھ طوفانی بارش ہونے لگی اسی طوفان بعد و بارہ میں رات ہو گئی رات کی تاریخی میں اس طوفان نے دشمن کی چھاؤنی میں بہت تباہی مچائی خیموں کی تنابعیں اکھڑ گئیں علاؤ بجھ گئے لشکریوں کا سردن سے برا حال ہوا مسلمانوں کے لشکر نے ایسے زابیے سے پڑاؤ کیا تھا کہ وہ آنڈھی کی زد میں نہیں تھا پھر آن حضرت کی دعائیں ان کے شامل حال تھیں آنڈھی کا کچھ حثر تو ضرور ہوا لیکن اس سے زیادہ تباہی نہیں ہوئی آن حضرت نے حضیفہ ابن یمان کو ہدایت کی کہ دشمن کے لشکر میں جاؤ اور سنگن لو کہ ان کے کیا ارادے ہیں اور یوں بیان کیا حضیفہ ابن یمان نے کہ میں دبے پاؤں دشمن کے لشکر میں پہنچا آنڈھی نے ان کا حشر کر رکھا تھا کیا لشکری اور کیا ان کے سردار سردی سے سب کا برا حال تھا کھلے میدان میں ٹھٹر رہے تھے اور سکرے بیٹھے تھے جب صبح ہونے کو آئی تو ابو سفیان چلایا کہ اے اہل قریش ہمارے گھوڑے اور اونک مر رہے ہیں بنی قریضہ نے ہم سے دغا کی اور اباندھی نے ہمارا ستیہ ناس کر دیا سو رفیقو اس نامبارک مقام سے نکل چلو میں یہ چلا یہ کہہ کر وہ اونٹ پر سوار ہو کر چلنے کے لئے تیار ہوا ایک رفیق نے اس سے کہا کہ اے ابو سفیان تو اس لشکر کا سردار ہے کیا تو اپنے لشکر کو چھوڑ کر چلا جائے گا اس پر ابو سفیان شرمندہ ہوا اور اونٹ سے اتر پڑا اتنے لشکر کو کوچ کا حکم دیا حکم پاتے ہی لشکریوں نے ڈیرہ اٹھایا اور کوچ کے لئے تیار ہوئے حزیفہ نے کوچ کا حکم سنا اور وہاں سے چپکے سے چلے پھر انہوں نے بنی غطفان کی راہ لی وہاں تو میدان ہی ساپ نظر آیا بنی غطفان رفو چکر ہو چکے تھے حزیفہ وہاں سے پلٹے جب اپنے لشکر میں پہنچے تو دیکھا کہ آن حضرت نماز کے لئے تیار ہیں حزیفہ کو بیٹھنے کا اشارہ کیا پہلے نماز ادا کی پھر احوال پوچھا حزیفہ نے سارا کچھا چھتھا بیان کیا اب صبح ہو رہی تھی اور جب مسلمانوں نے خندق کے اس طرف نظر ڈالی تو میدان کو صاف پایا تب آن حضرت نے اپنے غازنیوں سے فرمایا کہ رفیق اب باپسی کا اذن عام مسلمانوں نے ابھی دم نہیں لیا تھا کہ پھر ایک مہم درپیش ہوئی آن حضرت نے ادھر زہر کی نماز ختم کی اور ادھر جبریل امین نازل ہوئے اور یوں گویا ہوئے کہ یا رسول اللہ کیا آپ نے اپنی شمشیر نیام میں ڈال لی ہے فرشتوں کی شمشیریں تو ابھی نیاموں سے باہر ہیں بے شک خدا اے بزرگ و برطر کا آپ کو حکم یہ ہے کہ آپ بنی قریضہ کے تعاقب میں جائیں میں بھی اسی طرف جا رہا ہوں انہیں اتنا خوفزدہ کروں گا کہ ان کے دل دھل جائیں گے آن حضرت نے حکم فرمایا کہ اے مسلمانوں تمہیں اثر کی نماز بنی قریضہ کی بستی میں جا کر ادا کرنی ہے آپ نے علم حضرت علی کو سوپا اور چلے بنی قریضہ کی بستی کی طرف ابھی سورج غروب نہیں ہوا تھا کہ وہی لشکر جس نے لشکر قریش کا مقابلہ کیا تھا اور جو تین ہزار لشکریوں پر مشتمل تھا پورے جاہو حشم کے ساتھ بنی قریضہ کے قلوں پر جا چلا اب بنی قریضہ لشکر اسلام کے محاصرے میں تھے یہ محاصرہ پچیس راتوں تک جاری رہا تب ان لوگوں نے آن حضرت تدرخواست کی کہ ہمیں ابو لبابا سے ملاقات کی اجازت دی جائے بنی قریضہ کی بنی عوث سے ایک لمبے عرصے تک رفاقت رہی تھی اور ابو لبابا کی حیثیت ایک واسطے کی تھی آن حضرت نے ابو لبابا کو ہدایت کی کہ جاؤ اور بنی قریضہ سے ملو اور جب ابو لبابا وہاں گئے تو بنی قریضہ کی عورتیں اور بچے ان کے گرد جمع ہو گئے اور گریوزاری کرنے لگے ابو لبابا ان لوگوں کی معاہدہ شکنی پر بہت برہم تھے مگر عورتوں اور بچوں کے آنسوں نے ان کے دل کو موم کر دیا بنی قریضہ کے لوگوں نے ان سے سوال کیا کہ اے ابو لبابا کیا ہم محمد کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں ہاں سر تسلیم خم کر دو مگر ساتھ ہی انہوں نے اپنی گردن پہ ہاتھ پھیر کر اشارتا کہا کہ سر تسلیم خم کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ تمہاری گردنیں اُڑا دی جائیں گی مگر اس کے فوراں بعد ابو لبابا کو احساس ہوا کہ انہوں نے ایسا کر کے رسول اللہ سے دغا کی ہے اور ان کے چہرے کا رنگ فق ہو گیا اے ابو لبابا تجھے کیا ہوا کعب نے سوال کیا اے کعب میں نے خدا اور اس کے رسول سے دغا کی ہے اور یہ کہتے کہتے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تب انہوں نے اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرا تو وہ آنسووں سے ترت باہر ان کے قبیلے کے لوگ ان کا انتظار کر رہے تھے کہ دیکھیں وہ یہودیوں سے کیا جواب لے کر آتے ہیں مگر ابو لبابا اب انہیں مو دکھانے کی ہمت نہیں رکھتے تھے وہ اقبی دروازے سے باہر نکلے اور تیزی سے شہر کی طرف چلے شہر میں پہنچ کر وہ سیدھے مسجد میں پہنچے اور ایک ستون کے ساتھ اپنے آپ کو رسی سے جکڑ لیا اہد کیا کہ جب تک اللہ تعالیٰ میری خطا معاف نہیں کر دے گا میں یہاں سے نہیں ہلوں گا آن حضرت نے جب یہ سنا تو فرمایا کہ اگر ابو لبابا میرے پاس آتا تو میں پاک پروردگار سے اس کے حق میں دعا کرتا مگر اب تو اس نے خود ہی اپنا معاملہ خدا کے ساتھ کر لیا ہے اب جب تک خدا اسے معاف نہ کر دے میں اسے اس جکڑ بند سے رہائی نہیں دلا سکتا ابو لبابا دس پندرہ دن تک ستون کے ساتھ بندے کھڑے رہے نماز کا وقت آنے پر ان کی بیٹی آ کر رسی کھولتی جب وہ نماز پڑھ چکتے تو پھر انہیں رسی سے باند دیتی اس سارے عرصے میں بس ایک خواب تھا جس نے ابو لبابا کے دل میں امید کا چراغ روشن رکھا انہوں نے خندق کے زمانے میں ایک شب یہ خواب دیکھا تھا کہ وہ گندے کیچڑ میں فسے ہوئے ہیں اور کسی طور نکل نہیں پا رہے اسی عالم میں ان کا دم نکل جاتا ہے پھر کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بہتا ہوا چشمہ ہے اور وہ اس میں غسل کر رہے ہیں اردگرد کی فضا پاک ساف ہے اور ہوا میں ایک خوشبو ہے جب وہ خواب سے جاگے تو حضرت ابو بکر کے پاس پہنچے اور اپنا خواب بیان کیا حضرت ابو بکر نے کہا اے ابو لبابا تو ایک روحانی عذیت میں مبتلا ہوگا مگر پھر تجھے اس عذیت سے گلو خلاصی حاصل ہوگی تو یہ وہ خواب تھا اور یہ اس کی وہ تعبیر تھی جس نے ابو لبابا کو سہارا دے رکھا تھا ادھر بنی قریضہ ایک تذبذب کے عالم میں تھے قاب نے انہیں مشورہ دیا کہ عزیزو اسلام قبول کر لو اور اپنی جان و مال کی خیر مانگو لوگوں نے کہا کہ اے قاب ہم توریت سے اور شریعت موسوی سے ہرگز انحراف نہیں کریں گے مر جائیں گے مگر اسلام قبول نہیں کریں گے قاب نے مختلف تجویزیں پیش کی مگر یہودیوں کو کوئی شرط منظور نہیں ہوئی ہاں تین نوجوانوں نے کہ قریضہ کے بھائی ہنزل کی اولاد میں سے تھے قاب کی پہلی تجویز کو قبول کیا اور رات کے پردے میں قلعے سے نکل گئے مسلمان پہرداروں کو انہوں نے بتایا کہ وہ مسلمان ہونے جا رہے ہیں اور آن حضرت کے حضور جا کر اسلام لے آئے بنی قریضہ میں سے صرف دو اشخاص نے ان نوجوانوں کی مثال کو اپنایا ان میں ایک عمر بن سعادہ تھا کہ اس نے اسلام قبول کر کے ایک رات مسجد میں بسر کی اور پھر ایسا غائب ہوا کہ پتہ ہی نہیں چلا کہ کہاں گیا دوسرا شخص رفاہ تھا جو چھپ کر سلمہ بنت قیس کے مکان پر پہنچ گیا اور وہاں پناہ لی سلمہ بنت قیس بی بی آمنہ کی سوتیلی بہن تھی اور انہوں نے بنی نجار کے ایک خضرجی نوجوان سے شادی کی تھی رفاہ نے اس گھر جا کر اسلام قبول کیا خیر تو بنی قریضہ نے کعب کی کسی تجویز کسی مشورے کو قبول نہیں کیا انجام یہ ہوا کہ دوسرے دن انہوں نے اپنے قلوں کے پھاٹک کھول دیے اور اپنے آپ کو رسول اللہ کے حوالے کر دیا مردوں کے ہاتھ باندھ کر ایک طرف بٹھا دیا گیا عورتوں اور بچوں کو ان سے الگ عبداللہ ابن سلام کی نگرانی میں دے دیا گیا ہر قلعے سے ہتھیار اور باقی ساز و سامان سمیٹ لیا گیا شراب جتنی تھی اسے اندھا دیا گیا بنی عوث کی طرف سے ایک وفدہ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپیل کی کہ حضور نے بنی خضرج کی گزارش پر ان سے رشتہ دوستی رکھنے والے بنی قینقہ کے ساتھ جو نرمی برتی تھی وہی نرمی بنی قریضہ سے برتی ہے کہ ان کا ہمارے ساتھ دوستی کا رشتہ رہا ہے حضرت نے فرمایا اے اہلِ عوث اگر تم میں سے کسی ایک فرد کو ان پر منصف مقرر کر دیا جائے تو کیا تمہیں اس کا فیصلہ قبول ہوگا بنی عوث اس تجویز پر رضا مند ہو گئے تب آپ نے ان کے قبیلے کے سردار سعاد ابن محاز کو بلائیا اور بنی قریضہ کا معاملہ ان کے سپرد کر دیا قبیلے والوں نے بنی قریضہ کی بہت سفارش کی مگر سعاد ابن محاز کو وہ وقت یاد تھا جب وہ بنی قریضہ کے پاس گئے تھے اور ان سے معاہدہ دوستی کا پاس کرنے کی درخواست کی تھی اور بنی قریضہ نے توتے کی طرح آنکھیں پھیر لی تھی سعاد ابن محاز نے کہا کہ اے بنی قریضہ قسم کھاؤ کے میں جو فیصلہ کروں گا وہ تمہیں منظور ہوگا اے سعاد ابن محاز ہم قسم کھا کر کہتے ہیں کہ تم جو فیصلہ کرو گے ہمیں منظور ہوگا سو اے بنی قریضہ میں فیصلہ دیتا ہوں کہ تمہارے مرد قتل کیے جائیں تمہاری املاک کا بٹوارہ کیا جائے اور تمہاری عورتوں اور بچوں کو اسیر کر لیا جائے اس فیصلے کے بعد بچوں اور عورتوں کو شہر لے جایا گیا اور مردوں نے رات دیرے میں بسر کی جہاں وہ رات بھر توریت کی تلاوت کرتے رہے اور ایک دوسرے کو حمد سے کام لینے کی تلقین کرتے رہے صبح ہونے پر حضرت نے بازار کے بیچ گہرے تنگ اور لمبے گڑھے کھدوائے بنی قریضہ کے مرد چھوٹی چھوٹی تولیوں میں لائے گئے انہیں ان گھڑوں کی کنارے قطار میں بٹھایا گیا اور ان کی گردنیں اڑا دی گئی سعاد ابن محاز بنی قریضہ کے بارے میں اپنا فیصلہ سنا کر فارغ ہوئے وہ بسترے بیماری سے اٹھ کر آئے تھے پھر بسترے بیماری پر جا کر دراز ہوئے اصل میں جنگ خندق میں وہ زخمی ہو گئے تھے زخم کاری تھا کسی صورت مندمل نہیں ہوا مسجد میں ان کے لئے ایک خیمہ نصب کیا گیا تھا یہاں ان کی دیکھ بھال کی جا رہی تھی ان کی حالت بگلتی ہی چلی گئی ایک رات آن حضرت ان کی مزاج پرسی کے لئے پہنچے تو انہیں بے ہوش پایا دیکھا کہ وہ بزرگ عالم نظہ میں ہے آپ نے ان کا سر اپنے زانوں پر رکھا اور خدا سے دعا کی کہ ان کا دم آرام سے نکلے یہ دعا کر کے آن حضرت وہاں سے واپس ہوئے دیر دو گھنٹے بعد خبر ملی کہ سعید ابن معاذ اپنے اللہ کو پیارے ہو گئے اور جاننا چاہیے کہ سعید ابن معاذ بھاری تنو توش کے آدمی تھے مگر جب ان کا جنازہ اٹھایا گیا اور قبر میں اتارا گیا تو وہ پھول سے زیادہ ہلکے تھے اور اب ابو لبابا کی سنیئے انہی دنوں کی ایک مبارک صبح کا ذکر ہے کہ آن حضرت بی بی ام سلمہ کے پاس تھے اچانک آپ نے ارشاد فرمایا ابو لبابا کی خطا معاف ہو گئی بی بی ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ اجازت ہو تو میں ابو لبابا کو یہ خوشخبری دیا ہوں آن حضرت نے اجازت دی تو بی بی ام سلمہ نے اپنے مکان کا درج و مسجد میں کھلتا تھا کھولا اور پکار کر کہا اے ابو لبابا تجھے مجدہ ہو کہ اللہ تعالی نے تیری خطا معاف کر دیا مسجد میں موجود اصحاب نے یہ پکار سنی اور خوشی سے ابو لبابا کی طرف لپکے رسی کھولنے لگے تھے کہ ابو لبابا نے کہا عزیزو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بنفس نفیس تشریف لاکر رسی کھولیں گے تب میں اس رہائی کو قبول کروں گا اور آن حضرت نے جب نماز کے لئے مسجد میں ورود کیا تو ابو لبابا کی رسی کھولی پھر نماز ادا کی اور نماز کے بعد ابو لبابا آن حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے عرص کیا کہ میں اپنی خطا کی تلافی اس طور کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ نظر کروں آپ کی اجازت چاہتا ہوں آن حضرت نے اجازت دی اور ابو لبابا نے اپنی جائدات کا ایک تہائی حصہ خیرات کے لئے نظر کیا